نمسکار انڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچنگو بشروعات کریں گے اس وقت کی بڑی اور اہم جانکاری کے ساتھ بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پر کسان آندولن کا نوہ دن ہے آج آندولن کے چلتے کئی نیشنل ہائیوے بند این اے چوالیس دو طرف سے کیا کیا ہے بند کسان قانون واپس لینے پر اڑے ہوئے ہیں اتر پردیش کی کسانوں نے این اے چوالیس کو بھی سیل کر دیا ہے یہ بڑی خبر ہے مجانکاری کسان قانون واپس لینے پر اڑے ہوئے ہیں اگر بات کی جو ہے تو بیٹکوں کا سلسلہ لگتار چواری تھا اگر بیٹے کل کی بات کی جو ہے تو بیٹک ہوئی ساڑھ سات گھنٹے یہ بیٹک چواری ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ بیٹک چواری ہے وہ بے نتیجہ آ رہی ایسے میں کسان لگتار اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں اور دلی میں ہی اپنا ویروت جو ہے وہ وقت کر رہی ہیں این ایچ چواریس دو طرف سے بند کر دیا گیا ہے یعنی کی پنچاب سے جو کسان دلی پہنچوے ہیں جو کچھ کر یہاں پہنچوے ہیں لگتار ویروت ان کا ظاہر ہے اور این ایچ چوبیس کو بھی ہاں پر سیل کر دیا گیا تھا کیونکہ اتر پردیش پر بھی کسانوں نے دلی کچھ کرنے کی پوری خوشش یہاں پر کی تھی تو یہ بڑی خبر لگتار ہم آپ کو بتا رہا ہے کسان آندرن کا نوہ دن ہے آج اور ایسے میں اگر بات کی چوائے تو لگتار اور سرکار پر دباؤ بنتا ہوا یہاں پر دکھائے دے رہا ہے حالانکہ کھرشی منتری نرین سنگھ تومن نے صاف طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آنے والے لیے سمیہ میں باتیں چوئے ہیں وہ سلج جائیں گی تمام جانکاری کے لئے ہمارے سجوگی دیپاک شرما جھوڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ دیپاک آج نوہ دن ہے کسان لگتار اپنی مانگو پر اڑے ہوئے ہیں یہ بلکل کسان لگتار اپنی مانگو پر اڑے ہوئے ہیں پچیس تاریخ سے جو ہے دلی چلو کا شروعات ہوئی تھی اور ستائیس تاریخ صبح دلی پہنچے تھے تب سے لگتار دلی کی سماؤں پر ڈیرہ ڈالے اور یہ لگتار یہ دیرہ جو دھرنا ہے ویروت پردشن ہے یہ بڑھ بھی رہا ہے ہم نے دیکھا شروعات میں جہاں یہ سنگو بورڈر پہ تھا تو اس کے بعد ٹیکری بورڈر اور ریکری بورڈر کے بعد گاجی پور جو ہے گاجی آباد بورڈر اسے کسے نویڑا آشرم روڈ اسے لگا تار کے ویروت پردشن جو ہے وہ بڑھا ہے اور آپ کہنا کہ کسانوں کی سنکھیا بھی جو ہے بڑھ رہی ہے حالانکہ بیٹھ کے کئی ہو چکی ہے چار دور کی بیٹھ کے ہو چکی ہے لیکن نشکرس نہیں نکل سکا اور اب ایسے میں کل کی جو بیٹھک رہی تھی ایک لمبی یہ بیٹھک چلی تمام پوائنٹ تمام بندوں پر چرچہ کی گئی تھی لیکن کچھ نشکرس اس پر بھی نہیں نکلا اور اس طریقے سے سرکار کا روہی ہے رہا اس کو لے کر کے اب سے کچھ دیر کے بعد ڈلی میں سنگو بورڈر پر کسان سنگٹھن ہے کسان میں کسان سنگٹھن جو ان کے پرتی نیدیوں کی ایک بیٹھک ہوئے گی اور اس بیٹھک میں آگامی رنڈ نیتی بھی پر چھتا کی جائے گی اس کے ساتھ سرکار کا اب تک سویہ رہا ہے پچھلی چار بیٹھ کو پر اس کے بعد اب کیا کرنا چاہیے کس طریقے رنڈ نیتی بنانے چاہیے تاکہ سرکار پر دباہ بن سکے اور جو کسان اپنے حق کی مانگ کر رہے ہیں ہم اس کے بعد اس کو لے کر کے رنڈ نیتی بنائے جائے گی بالکل دی پاک گی اسے میں یہ تو اب صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ کہیں کئی سرکار پر اب اس وقت پریشر جوے وہ کافی زیادہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ایسے میں آپ نے ذکر کیا کہ کسانوں کی تداد میں لگتار اضافہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے صرف پنجاب اور تمام راجوں کی جو کسان پردیش سے بھی کسانے پر پہنچنے کے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ایسے میں اس تھانی پرشفہ آسن جو ہے ان کی مشکلیں کافی بڑھنے والی ہیں جی بالکل پنجاب سے سنگرش کی آواز اٹھی تھی اور پنجاب کے کسانوں کے آن پیس وہ دلی پہنچے تمام کسان پنجاب کے اور اس کے بعد ہریانہ اتر پردیش راجستان مدی پردیش تمام جگہوں سے لگا تھا اور کسانوں کا سمرتن جو پنجاب کے کسانوں کو مل رہا ہے حالیٰ کیونکہ مدہ بھی پورے دیش کا ہے بھلے ہی شروعات پنجاب سے کی گئے اور ایک بڑا اہم رول پنجاب کا رہا ہے لیکن اس کے بعد پنجاب کے ساتھ اب تمام مردیش کے ویبن راجشوں کے اگر بات کی جائے سے کسان ساتھ چٹرے اور دلی کی اور پوچھ کر رہے ہیں دلی کی سیماؤں پر بیروت پردیشن بڑھ رہا ہے حالیٰ کی تعداد ابھی بھی بڑی پنجاب کے کسانوں کی ہے اور یہ کہنا کہ سرکار بنانے کے لیے ویبن راجنے تک جل جو وہ بھی اب ایک جوٹ ہونے لگے ہیں تاکہ راشپتی سے ملاقات کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ کے اندر سرکار پر دباؤ بنا سکے اس کو لے کر کسی بلکول دیپا کہا لیکن ایسے میں دیکھی کل جو وارتہ ہوئی ہے جو بیٹھ کے کل ہوئی ہے ایسے میں جو انت میں ایک تصفیر نکل کر سامنے آئے تھی کہ تمام کسان جو ہاں پر پہنچے تھے وہ خود اپنے لیے کھانا جو ہے وہ لے کر آئے تھے تو یہ صاف طرح پر یہاں پر ظاہر کر رہا ہے کہ کسان جو ہے وہ سرکار پر اب نرفر نہیں ہے کسان صاف طرح پر یہ ہی چھواتا ہے کہ جو ہماری مانگے ہیں اسے جل جل مانا جائے جو بالکل یوتو زہرنے پردیشن اور اس طرح کے آگاز ہم نے اگر بات کرتا ہے تو ویبن راجوں میں اس طرح کے ہوتے رہے لیکن یہ کہتا دردنے پردیشن جو کسان جو ہے پاسکتا میں ایک جھوٹ ہے تمام متوس رہلا گھٹ کے کے وال کسانوں کا دیش کے اس کو لے کر گئے اور ایسی ہوتا رہا ہے جاہے ہم سیماوں پہ جاں جاں دردنے پہ بیٹھے ہیں وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسان اپنے ساتھ اپنا راشل لے کر کے آئے ہیں اور اس کے ساتھ حالان کی کئی سیوہ دار سنگٹن بھی ساتھ جھوٹے لیکن وہیں پر کل کی جو بیٹھا تھے اس میں بھی جو کسان سنگٹن تھے حالانکہ ان کے لیے سرکار کے دوارہ دوپیر بھوجن کی ویبستہ کی گئی تھی لیکن کسانوں نے کسان پرتیب نے دیو انہیں اس بھوجن کو کرنے کی بجائے اپنا بھوجن جو ساتھ لے کر کے آئے تھے انہوں نے وہ باہر گاڑیوں سے وہ بھوجن مانگوایا اور اپنا لائے ہوا جو بھوجن ہے دوپیر بھوج کر آیا یعنی کی سرکار کو سندیج دیتی ہے کہ آپ انداتا ہوں کی بلکہ تمام سماؤں پر جو بھی روز پردیشن ہو رہا ہے سبی جگہ سے کسانوں کے دوارہ کسان پرتیب نے دیو کی دوارہ شانت طریقے سے ایک اپنی آواز جو ہے سرکار کے سامنے رکھے جا رہی ہے اور شانت طریقے سے ہی یہ پورا دباؤ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنا ہوا ہے سرکار پر جی بلکل دیکھیں ایسے میں اگر بات کی جائے تو تمام سرکار کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہے نے کہے ہم نگتار باتشیت کر رہے ہیں ویچار بیمت شل رہا ہے جو اوجود مانگے ہیں انہیں مانا جائے گا لیکن ایسے میں کیا کیا امریندر سنگھ کی طرف سے کوئی پہل کیجوا رہی ہے تمام کسانوں کو بنانے کے لیے یافر کوئی اپیل کیجوا رہی ہے کیا 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 آپریندر سنگھ جو ہے انہوں نے دلی میں گرہی منٹری سے بھی ملاقات کری تھی انہوں نے کسانوں تک یہ سندیش بھی کچھ آئے کہ ان کی مانگ تو جائے جب بلکل جروری بھی ہے کسانوں کے حیطوں کو دیکھتے ہوئے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اور بھی کہی تھی کیونکہ کل بھی ہم بات کرے ایک دن پہلے کہ کپٹن امریندر سنگھ نے جو ہے دلی میں گرہمنٹیزم ملاقات کی تو یہ بات کہی کہ پنجان دیش کی سیمہ پر ہے اور ایسے میں جو پڑوسی دیش ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں کئی غلط دربیوں کر سکتے ہیں ان کے گزلوں کو حرکت کر سکتے ہیں سلکشہ کی درشتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کسانوں کی مانگ بلکل جائے جائے اسے میں سرکار کو جلد کسان کو سمجھانا چاہیے کسان کی باتوں کو ماننا چاہیے تاکہ یہ اندولن چاہت ہو سکے یہ درنے پردیشن چاہت ہو سکے اس کے ساتھ جہاں ایک طرف کپٹن امریندر سنگھ لگاتار جو ہے تمام کسانوں سے کمپرک میں ان سے باتیں کر رہے ہیں تاکہ ان کی بات بلند ہو سکے وہیں اب شرومنی اکالی دل کے بھی نیتا دیش کے ویمن راجیوں کے جو راجنیتے پر کر کے ایک جوڑ کر رہے ہیں تاکہ دلی میں راجپتی سے ملاقات کر سکے ویمن راجنیتے دل ایک ساتھوں کر کے اور سرکار پر دواب بنایا جا سکے کسانوں کے مددوں کو لے کر کے بلکل دیپا اگر بات کی جائے دیکھیں تو لگاتار آپ فیلڈ پر رہتے ہیں اور تمام کسانوں سے آپ نے بات چیٹ بھی کی ہے وہاں پر ستھانی پرشاسم بھی بڑے مستعدیس لگاتار کارکر رہے ہیں لیکن تصویروں میں لگاتار ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ چھوٹے بچے مہلائیں وزرگ اور یوہ ور کے جو لوگ ہیں وہ اس پورے ورود میں حصہ لے رہی ہیں لیکن ایسے میں اگر بات کی جائے ان کے خاص طرح انتظام کو لے کر تو جب ان سے بات چیٹ ہوئی ہے تو ان کی طرف سے کیا کچھ بیان دیئے جوارہ ہیں کہ آخر وہ کس طریقے سے تیاری کر چکے ہیں اب آنے والے سمیم میں کیا کچھ راجنیتی بنائی جائے گی سرکار پر کس طریقے سے دوا بنانے کی بات کئی جوا رہی ہے جی بالکل یہ ایک دولن یہ ورود پردش درنان واقعے میں ایک الگ تصویر جو ہے دیش کے سامنے رکھ رہا ہے کہ واسکتہ میں یہ کسان ہے کسی بھی طریقے کی راجنیتی سے دور ہٹ کر کے تمام کسان دیش کے اندازہ جو ہیں کسان کی آواز اٹھا رہے ہیں دیش کس کی بات کر کے ہم نے دیکھا کہ کسان تو ہیں بجورک کسان جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ یوہ کسان ہیں ان کے ساتھ میں مہلائے ہیں بجورک مہلائے بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی ہیں چھوٹے بچے ایسے کہ آجتے ہیں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ کسانوں کی آواز اٹھانے کے لیے لیکن داستہ تفتی پڑھائی بھی کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ آن لائن کلاسز آج کل چل رہی ہے آن لائن پڑھائی چل رہے تو وہ بچے اپنے ماتا پیتا کے ساتھ کسانوں کا ساتھ دینے چھوٹے بچوں میں بھی ایک کہنا کہیں اس بات کو لے کے لگانے کہ وہ کسانوں کے عوال پڑھائی جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر کے وہ آن لائن اپنی پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سرکار پر توابھائی وہ بچے بھی اپنی بات تک نے آیا ہم نے بجورکوں بھی دیکھا جن کو ابھی آرام کہیں کہ کافی عمر ہو چکے وہ لوگ بھی یہاں پر جو اپنا جیون ہے اس کا بھوشنے رہ سکے یہ ان تمام باتوں کو لے کر تمام جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے راجستان سے مدی پردے سے دلی کی سیماؤں پر پہنچ رہے ہیں اور ایک شان طریقے سے سرکار پر دباؤ بنانا کیونکہ بڑی سنکیا ہے یہ دباؤ بن رہا ہے بڑی سنکیا میں ویروت پردشن کے نام پر نارے ضرور کیے جاتے ہیں لیکن شانتی طریقے سے